موسیقی 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 بڑھنے سے بینکوں کا کرز کا سستہ ہونا تیہ ہے بینک لیکویڈیٹی میں سدھار کے بعد بیاز دنوں میں اچھی خاصی کٹو دی کر سکتے ہیں اس سے ہوم لون کے ساتھ ساتھ کار لون بھی سستی ہوگی ساتھ ہی ٹی وی فریج اور اے سی جیسے ہوم اپلائنسز بھی لون لے کر خریدنے سستہ پڑے گا سرکار نے پانسو اور ہزار روپے کے نوٹ پر بین لیا کر ایک ساتھ دو نشانے لگائے ہیں اس سے جھٹکے میں بینکوں کی لیکویڈیٹی سدھاری ہے تو دوسری طرح بلیک مینی کو کڑا جھٹکہ لگا ہے یعنی آنے والے دنوں میں لوگوں کو سستے کرز کے طور پر اس کا توفہ ملنا تیہ ہے بیو رپورٹ زی میڈیا اب دیکھئے دو طرح کی سوچ ہے ایک شورٹ ٹرم جس میں کہا جا رہا ہے کہ ابھی لوگوں کو دکت ہو رہی ہے بینکوں اور ایٹی ایم میں لائن لگانے کو لے کر لیکن ایک دوسری سوچ جس میں کہا جا رہا ہے کہ لانگ ٹرم ایمپیکٹ انہی لوگوں پر فائدہ ہوگا لانگ ٹرم ایمپیکٹ جو ہوگا اس میں آپ کی ایکانومی کو فائدہ ہوگا گروت بڑھ سکتی ہے اور گھر سستے ہو سکتے ہیں کیونکہ ریٹ کٹ کر سکتے ہو سکتا ہے ریزر بینک آف انڈیا ریٹ کٹ کر سکتا ہے کیونکہ بینکوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا میرے ساتھ ہرش رونگٹا اس وقت جوڑ رہے ہیں میرے ساتھ رونگٹا بہت سواگت ہے آپ کا زیو بزنس پر آپ فینینشیل پلانر ہیں سوال یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ہر آدمی کی اپنی اپنی تھیری ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں کچھ لوگ اس کا سمتھن کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں لانگ ٹرم میں اس کا کیا امپیکٹ ہوگا خاص کر ریٹس پر لانگ ٹرم میں تو کہنا بہت مشکل ہے شوٹ ٹرم میں تو کلیرلی ریٹس جہاں تک انٹریسٹ ریٹس کا سوال میں کلیرلی ہیڈیڈ ڈاؤن ہیں انٹریسٹ ریٹس چونکہ اتنا ڈیپوزٹ جو ہے بینکوں میں اب آئے گا اور لینڈنگ کی جو آپشنز ہیں لیمیٹیڈ ہیں اور کارپوریٹ سیکٹر کا پکپ ہونے میں بھی ٹائم لگے گا اور اگلے دو کورٹرز تو کافی افیکٹڈ ہوں گے بکوز ڈیمانڈ کم ہوگی پورے جو کیش لو کی ایشیوز ہیں ان کی وجہ سے ڈیمانڈ میں پرابلم آئے گی تو کلیرلی ریل اسٹیٹ کے دام بھی کم ہوں گے چونکہ ڈیمانڈ کی پرابلم ہے اور بیاج کی دریں بھی کم ہوں گی تو جب دونوں کم ہوں گی تو جسے اپنا خود کا گھر لینا ہے اس کے لیے اچھے دن کلیرلی رہیں گے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ جسے خود کا گھر لینا اس کے لیے اچھے دن ہوں گے یعنی آنے والے دنوں میں میں سہاں ڈنگٹا مانے کی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں گھر سستے ہوں گے اور کتنے سستے ہوں گے اور کیا آفورڈیبل سیگمنٹ میں یہ ہم دیکھیں گے گھر کے ریٹ کم ہونا کھر آئی تنگ اکروس دی بورڈ ہوں گے لیکن کلیرلی جیادہ امپیکٹ بہت زیادہ آفورڈیبل سیگمنٹ میں بہت زیادہ گراوٹ کی شاید سکوپ نہیں ہے بیکاوز آلریڈی آہ وہ ریٹس کافی ریزنیبل ہیں آہ اوپر والے جو بڑے فلیٹس ہیں جو مہنگے فلیٹس ہیں ان میں آبویسلی گراوٹ جیادہ ہوگی چی کے میرے ساتھ اس وقت دو بڑے بینکر جڑ رہے ہیں میرے ساتھ وزنیش کمار ہے ایم ڈی ایس بی آئی فون لین پر اور آسٹوش خزوریہ ہے پریسیڈنٹ ٹریزری فیڈرل بینک آپ دونوں کا سواگتہ ہو مستر کمار سب سے پہلے میں آپ کے پاس آؤں گا ابھی مستر کمار لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ اب پاچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہونے کے بعد بینکوں کے پاس بہت کیش آ رہا ہے اور ان کے پاس آنے والا دنوں میں پیسہ بڑھے گا اور اس کا مطلب یہ نکال رہے ہیں جانکار کہ اس سے بینک ریٹ کٹ کر سکتے ہیں آر بی آئی کی طرف سے کوئی کٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے نیان فیچر کیا آپ بھی یہ مانتے ہیں مستر کمار دیکھیں یہ تو ابھی تو اس سب میں اتنا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا کیونکہ ہماری تو پوری جو شمتہ ہے وہ اس سب میں جنتہ کی سیوہ میں لگی ہوئی ہے جی لیکن جب یہ سب تھوڑا اور چار پانچ شے دن میں جیسے جیسے پوزیشن ایز آؤٹ ہوتی ہے تو بینک کی ایک جو ایلکو ہے اس کی میٹنگ ہوگی اور اس میں اس تھیتی پہ وچار کیا جائے گا اور اس میں کوئی نیڑ نہ لیا جائے گا آچھا مستر آشتوش خجوریہ بھی ہیں آشتوش خجوریہ صاحب آپ کا کیا view ہے اس مدے پر مستر خجوریہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے کہ جیسے طرح سے بینکوں کے پاس آنے والدوں میں نگدی بڑھے گی تو ایک ریٹ کر دیکھیں گے نیر فیوچر اور اس کا ایمپیکٹ ریال اسٹیٹ انڈسٹری پر بھی دیکھے گا اور وہاں گھر سستے ہوں گے آجی پر بھی دیکھیں گے آجی پر بھی دیکھیں گے اس میں جو فلو ہے ڈپازٹ کا خاصل سے کاسا کا لو کاشت کا اس کا کچھ امپیکٹ تو کاسٹ آف فنڈز پر پڑے گا اور یہ اس کا اس کا یہ ٹرانزیشن آم آدمی پر جائے گا ٹرانزیٹ ہوگا نسچیت روپ سے بسکرلی بسکرلی اس نے اس نے درسیٹ سے کہ اس نے پرائسنگ جو ہے وہ ریگولی کے دو تو وہ تو کامپیٹیشن ڈیوان رہے گا اور نچرلی ایک دوسرے کو آم آم آمکہ کے لیے جو بھی موس کامپیٹیٹو پرائسنگ ہوگی وہ بینکس دیں گے اگر انکے کارس افنڈ دیتے ہیں تو اس کا نسچیت روپ سے جو لینڈنگ کرتے ہیں اس میں امپیکٹ پڑے گا مسٹر کمار بھی ہیں مسٹر کمار کیونکہ آپ دیش کے سب سے بڑے بینک ہیں اور لگاتار آپ کی طرف سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کیا کچھ انتظام کیے جا رہے ہیں ابھی تک کیا ڈیٹیل ہے سر کچھ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کریں گے کیتنا پیسہ ابھی تک آ چکا ہے ایسٹیٹ بینک آف انڈیا کے پاس اور کون سے آپ کے طرف سے قدم اٹھایا جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اصویدھا نہ ہو سر دیکھیں پہلا پیاس تو یہ ہے کہ جتنے ہماری برانچے ہیں وہ ہر ایک کسٹمر کو سچاری روپ سے سرویس دے پائیں تو ڈیفیکل سیچویشن جرور ہے کیونکہ بھیڑ کافی جیادہ ہے لیکن ہمارے جو کرمچاری ہیں اور جو آفیسرس ہیں وہ دن رات جو ہے اس میں محنت کر رہے ہیں اور وہ برہائی کے پاپ بلکل ہے اور بہت اتنی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پھر بھی بہت بیوستہ سٹیٹ بینک کی طرف سے کی گئی اور اپنے کرمچاریوں کی سرکشہ اور کمفرٹ کا بھی ہمیں دھیان رکھا اور اپنے جو کسٹمرس ہیں ان کے لئے بھی بہت انضامات کیے کنوپیز لگانا چیئرز بہار لگانا پانی کی بیوستہ کرنا سنیکس کی بھی کہیں کہیں بیوستہ کرنا کل جگہ بہت سے سمسیح کیا کسٹمرس نے آ کے جو ہے ہیلپ کیا ہے تو اسی ساب سے میں کہوں گا کہ اتنے مشکل سرکمسٹانسز میں بھی بینکوں نے ایک اچھا پردرشن کیا ہے اور جہاں تک ڈیپوزٹ کا سوال ہے تو وہ اسی ازار کروڑ سے روپے سے زیادہ جو ہے وہ جبا ہو چکا ہے اور آپ کو ایک انداز دینے کے لئے میں بتا دوں جی کہ آج شام پانچ بجے تک اسٹیٹ بینک میں چار کروڑ پچاسی لاک ٹرانزیکشنز ہو چکے ہیں بتا ہے جو کہ بہت بڑا نمبر ہوتا ہے اور یہ وہ پرفارمنس ہے جو چار دن اور آج ہماری پوری برانچز نہیں کھلی ہوئی ہیں کیونکہ نورت کے جو ایریاز ہیں ان میں چھٹی ہے اور جو دکشن میں شئر ہیں یا بھومیشور ہے بیہار ہے یہ کچھ ساجیوں میں اسٹیٹ بینک کی شاہتھائیں کام کر رہی ہیں چھیک ہے سر نمبر آف ٹرانزیکشنز ایٹی ایم کا بھی جو میں ایک بتانا چاہوں گا آپ کو چونکہ ایٹی ایم کے بارے میں جنرلی لوگوں کا یہ بیو ہے کی ایٹی ایم بند پڑی ہوئی ہے پر اس میں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اس سمیہ کی میں پانچ بجے کے آپ کو پوزیشن دوں تو اسٹیٹ بینک کی اہتیس ہزار نو سو انتالیس ایٹی ایم کیش ڈسپینس کر دیں اور چھے ہزار پانچ سو اٹھاسی سی ڈی ایمز میں آپ اونچس ہزار نو سو روپے تک کا پیسہ جمع کر سکتے اور پیسہ جمع کرانے میں آپ کو تین منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے ایٹی ایم کھالی اور یہ جو لگتا ہے کہ بند ہو گئی ہے اس لیے لگتا ہے چونکہ دیکھیں پہلے ایک ایٹی ایم میں ہجار پانچ سو کے نوٹ ہو دے دے چالیس پچاس لاکھ روپے آپ نے ایک بار فیل کر دیا اور وہ اٹھارہ گھنڈے بیز گھنڈے چوبیز گھنڈے نہیں سر ایک سلال لوگ پوچھ رہے ہیں کہ دو ہزار روپے تک نوٹ کے لیے ایٹی ایم سارے ایٹی ایم کب تک کنفیگر ہو جائیں گے کیونکہ جب تک ایٹی ایم کے ذریعے وہ پیسہ نہیں آئے گا لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سویدہ جلدی خط نہیں ہوگی نہیں نہیں یہ ایسا نہیں ہے اس پہ بھی وار فوٹنگ پہ کام شروع ہو گیا اور اسٹیٹ بینک کی پہلی ایٹی ایم جو اس میں بھوپال میں ٹرانزیچن کرنا شروع بھی کر دیا کیونکہ اب مالی جو پچپن ہزار ایٹی ایم ہے اسٹیٹ بینک کی تو ہمارا کو پیاس ہوئے ہے کی آج رات پہ کیا کل صبح در کم سے کم ہزار گیارہ سو ایٹی ایم تو شروع کر دیا جائیں اور اس کے بعد ہم لوگوں کا جو وینڈرز ہیں ان کا بھی اس میں صحیح یوگ چاہیے ہوتا ہے تو ان وینڈرز کے سب کے ساتھ پلان کر کے اور اگر بینکنگ سسٹم میں دولاک ایٹی ایم ہے اور ہماری پچپن ہزار ایٹی ایم ہے تو جو ایک پندرہ دن کے سمیہ کا کچھ انڈکیشن جو ہے فیننس منسٹری نے شاید دیا ہے تو مجھے لگتا ہے کی بائی اینڈ لارج اس پیرینڈ میں جیادہ تر ایٹی ایمز تیار ہو جانی چاہیے پر اسٹیڈ وینڈ کے دہاپ پہ میں جرور کہہ سکتا ہوں کیونکہ سارے بینکوں کی پریپیرنیس کا انوان نہیں ہے لیکن ہمارا جو کنفیگوریشن اور نئے کرنسی کا پیسٹنگ وہ کام پورا ہو گیا ہے جو سوچ لیول چینجز ہیں وہ ہو گئے اب ایک ایک ایٹی ایم پہ جا کے اس کو کنفیگور کرنے کا کام شروع ہو گیا ہے اور اس میں جو وینڈرز ہیں یا جن کی یہ ایٹی ایم ہے اوریجنال ایکوپمنٹ مینفرچرز جو کہلاتے ہیں ان کی سپورٹ چاہیے انہوں نے بہت ریمپ اپ کیا ہے اور انہوں نے بھی ہمیں کمیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ پوری وارف فوٹنگ پہ کام کریں گے اور ہمارا پریاس یہ ہے کہ یہ دو ہزار کے اور پانک سو کے نوٹ بھی جو ہے امید کرتے ہیں سر آپ جو کہہ رہے وہ ہو کیونکہ لوگوں کو بہت دکت ہو رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ حالات سامان ہو میں آپ کے پاس آؤں گا سر میرے ساتھ راجیو کمار جڑے ہوئے ایکانومیس ان سے ایک سوال لینا چاہتا ہوں مصدر کمار کیونکہ پردار منتری نریندر موڈی کا کہنا ہی ہے کہ یہ بلیک منی پر سب سے بڑا پرہار ہے اور اسے بلیک منی سب بلکل ختم ہو جائے گی یا بہت حد تک ختم ہو جائے گی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور نوٹ بندی پر آپ کیا آثار دیکھ رہے ہیں سر پہلا سوال تو آپ سے بلیک منی کی جب ہم لوگ ذکر کرتے ہیں تو اس کے دو پنگا پہلو ہیں ایک تو یہ سٹاک آف بلیک منی ہماری ارتفر برسن میں جتنا بھی بلیک منی اکھٹا ہو چکا ہے اور ایک جو کی روزانہ ہر دن ہمیشہ جو ہے اس کا جنریشن جو ہوتا رہتا ہے فلو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تو سٹاک اور فلو کا مسئلہ ہے سٹاک کا ہی جو انمان لوگ لگاتے ہیں کہ وہ ہماری سکل پدارت کا بیس سے لے کر چالیس پرتیشت تک ہے جو کی مطلب لوگوں کے پاس اکھٹا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ویئر ہاؤزز میں اکھٹا ہے اتنا سارا ہے اس کی ماترہ کہی جاری ہے کہ تیرہ سے پندھرہ لاکھ کروڑ ہو سکتی ہے اس کے خلاف یہ جو کاریوائی کی گئی ہے بہت ہی مہتوپون ہے اس میں ضرور یہ ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو لوگ ضرور بچیں گے کچھ پیسہ نیک ہوگا کچھ لوگ اپنا کنورجن کرا لیں گے گریبوں کے مادم سے گریب دیش ہے سب کو اگر دس بیس ہزار روپر مل گئے ہیں تو کوئی بھی ڈھائی لاکھ روپر اپنے جندہ نکھاتے میں جمع کرے گا مگر انتطور گتوہ اس تیرہ چودہ لاکھ کروڑ کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے لگتا ہے وہ جو ہے وہ ہماری تدستہ سے باہر ہو جائے گا اور یہ بہت بڑی بات ہوگی تو یہ تو سٹاک کی بات ہے جہاں تک فلو کی بات ہے اس کو تو ہمیں روز دن پر دن نگرانی رکھنے پڑے گی اور اس کے لئے جو ہماری پرتیق شکر پرنالی ہے اس کا ریفارم کرنا اور اس پر ایک بہت اس پر ایک کافی اور تیزی سے نظر اور پہنی نظر رکھنا بہت ضروری ہے اور سب سے مہتوپون بات یہ ایک اور بھی ہے کہ جی ایس ٹی کے آنے کی وجہ سے اس پر اس فلو پر اس رہتی ہوئی کہا جائے گندی گنگا کا جو ہے وہ خود پر خود انکش لگی گا تو یہ دونوں پر سٹاک اور فلو پر میرے خیال میں اس کا ایک مہتوپون ایک مہتوپون اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے سر آپ رہیے میں سارہ آپ سبھی امیان ایک چھوٹے سا بریک کے لئے رکھ رہے ہیں بریک کے بعد اسی مدعے پر بات کریں گے کہ اس نوٹ بندی کا آگے اور کیا